بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جیسو تو آپ دیکھ رہے ہیں فاہ جمال نرشی امید ہے کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے تو آج کی ریٹین کا کرتے ہیں یہ گاز یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری جو کولس تھی یہ کافی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ بہتر ہوگی ہے یہ بیکنے یہ ساری کافی بہتر ہے ابھی کچھ اس میں سے کرا بھی یہ دیکھیں ساری تیار ہے شوپر اس کا دیا اوتار تو یہ ابھی یہ دیکھیں یہ ساری اس طرح یہاں تھوڑی سی سایا زیادہ ہو گیا تو احمد ابھی اس میں تھوڑا گاندھ نکلا ہوا تھا تو وہ صاف کر رہا ہے کیونکہ تھوڑا گاندھ ہیٹ تھی شوپر اوپر ڈلا ہوا تھا تو ہیٹ زیادہ ہو گی سے تو گاندھ نکلا آیا سکے اندر وہ صاف کر رہا بھی یہ ساری ابھی یہ گملے وغیرہ اوپر ہی سوٹیاں لگی ہوئے ہیں ان کو ابھی بعد میں پھر ہوتاریں گے یہ دیکھیں بہتر ہے بہتر ہے یہ تھوڑا سا سالویاں بڑھائے گیا ہے سنہ نیریہ پڑا ہوا سنہ نیریہ تو جو پڑا ہوا اس کا تو انشاءاللہ بیج بن جائے گا یہ دیکھیں یہ دن کا راجہ ہے ابھی اس کے پھولوں کے دن آگئے ہیں ماشاءاللہ جیسے پھول نکلیں گے آپ کو ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ریڈ سٹار میں نے لگائی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کپ یہ فیٹو ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ زبردست ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ بنا ہوا یہ دیکھیں یہ سارا زبردست کتنا پیارا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پھولوں پہ بھڑا ہوا یہ دیکھیں یہ ساتھ اس کے پڑا ہوا یہ سٹیویا تھا یہ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی نے تھوڑے دن پہلے چینج کیا یہ ماشاءاللہ سارا تیار ہو گیا ماشاءاللہ کافی ابھی اس کی کٹنگ لگائیں گے وہ بھی میں ابھی لگاؤں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے لگائیں گے ملشان احمان ارحیم یہ دیکھیں یہ سٹیویا میں کٹنے لگاؤں اس کی جو ہے یہ کمپل لگانی ہے کٹ کے یہ دیکھیں میں کٹ رہا ہوں اس کو کٹ کے تو ابھی پھر اس کا جو نہیں ہے میں ساری یہ طریقہ آپ سو بتائیں گے یہ ماشاءاللہ کس طرح لگتی ہے یہ ساری اس کو اس طرح کٹ لینا کٹ کے تو پھر اس کو میں کٹھپ Pžر انجھ پہت تیکوں گا اس کو سارگوہ موسیقی یہ دیکھیں یہ اس کو اس طرح ایک ایک سنگل سنگل پودا جو ہے یہ لگا دے نا ساتھ ابھی یہ دیکھیں اس طرح اس کو اس طرح لگا کے اس کو اسے لگاتے جانا ہمیں ایک ایک گملے میں آٹھ آٹھ داس داس جو ہے نا یہ لگا دینی ہے اس کے کمپل جو موسیقی یہ دیکھیں سارا موسیقی 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 یہ اس طرح موسیقی یہ لیں اس میں دو چار چھ آٹھ میں نے لگا دی ہیں موسیقی یہ اس میں لگائیں گے موسیقی 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 یہ رہ گا یہ دیکھیں یہ یہ میں ابھی لگا رہا ہوں یہ ساری لگی ہے یہ لیں یہ گئن لگ ابھی ان کو میں ڈالوں گا پانی یہ جو ابھی لگانے لگے ان کو پانی یہ دیکھیں میرا پانی لگائیں گے تھوڑا خوشک ہو جائے گا لا دے لا دے اچھی طرح پانی لگا سارے انہوں لگا پہ لاؤں موسیقی یہ پانی لگیا صاحب کو ابھی اس کو اچھی طرح پانی لگائیں گے پھر اس کے اوپر شاپر بھی ڈالنا لازمان کیونکہ یہ شاپر کے بغیر تیار نہیں ہونا اس کو پانی لگیا تو ابھی بعد میں پھر اس کا دیکھیں اس طرح اس کو موسیقی ہی یاری اس مرح ہی یاری اس مرح ہی یاری اس مرح یہ اس طرح ہوگی ہے اس کے اوپر ابھی ہم ڈالیں گے شاپر بان میں شاپر ڈال دیں تو پھر بھی آپ کو دکھائیں گے سائے میں رکھ دیں گے بلکل تھنڈے سائے میں کہوں کہ شاپر ڈال نہ دے شاپر میں ہیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ یہ دھومے نہیں رکھنا ابھی سائے میں رکھیں گے ان کو اب یہ ایک رہ گیا اس میں پانی تھوڑا زیادہ تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد میں لگاتا ہوں کیونکہ شاپر وہ پانی زیادہ پانی جو ہوں گا تو پھر لگائیں یہ دیکھیں میں نے گملوں کے اوپر یہ سوٹنگیں لگائی تھی گول کر کے ابھی ان کے اوپر نا وہ شاپر ڈال دیا شاپر کو اوپر سے ڈال کے تو نیچے سے بند کر دیا کہ ان کو زیادہ ہواہ نہ لگے باس یہ اس طرح یہ یہ دیکھیں سارے یہ سوٹنگیں لگا دی ہیں یہ ابھی اس کو تھوڑا پانی زیادہ اس میں یہ دیکھیں ابھی زیادہ پانی تھوڑا ڈال گیا ابھی تھوڑا یہ خوش پوگا تو پھر اس کو دوبارہ اس کو اوپر لگائیں یہ اس طرح ابھی اس کو ہم پندرہ بیس دن آسے اس کو بلکو سائے میں رکھ دیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ چل جائے گا جیسے چلے گا تو آپ کو پھر میں دکھاؤں گا تو تو آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ میں یہ کس طرح یہ چیزیں تیار کرتے ہیں ان کو بلکو سائے میں رکھنا ابھی کیونکہ موسم گرم ہو گیا تو ہیٹ ہو جاتی ہے تو ہیٹ زیادہ جو ہے وہ نقصان کرے گی یہ میں لگا کے ان کو شوپر یہاں کیونکہ یہ زیادہ ہوتے تو پھر اس طرح یہ بڑی سوٹیاں لگا کے تو یہ اس طرح شوپر ڈال دے ابھی یہ پودے تھوڑے کم تھے تو میں نے پھر اس طرح ان کو یہ اس کا یہ جکار لگایا کیونکہ یہ ان کے لیے چھوٹے تو زیادہ چھوٹا پھر شیڈوں نہیں بانتا تھا اور کوئی چیز بھی نہیں تھی لگانے والی پھر میں نے یہ ان کو گملوں میں بس ان کی ہوا روک نہیں ہے میں نے اوپر ان کے شوپر یہ کور کر دیا تو اس کو بلکو سائے میں رکھ دیا تو انشاءاللہ جیسے یہ ان کو کھولیں گے دکھائیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے یہ تھا سٹیویا لگانے کا طریقہ اس طرح یہ سٹیویا لگتا یا اس شیڈ بنا کے اس طرح شوپڑ آ دیتے لگا کے نیچے تو یا پھر اس طرح یہ اس طرح یہ انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا یہ جو کنوں مارٹ آیا تھا مسامی تھی کنوں تھا گریڈ فوڑ تھا ابھی یہ بدل رہے ہیں کیونکہ کل گملے آئے تھے تو ابھی یہ دکھا رہا ہوں یہ کچھ انہوں نے ابھی بدل دیا یہ گملوں میں یہ دیکھیں یہ مسامی بدل رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ لگی بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ مسامی لگی ہوئی ہے اور کنوں ہے یہ ساتھ یہ سارا بار ماشاءاللہ بڑا بڑا یہ سارا گملوں میں دیکھیں یہ کافی ہے یہ لگا ہوا یہ تھا فروٹر تھا ابھی یہ ادھر سنترے کے ہیں یہ تھوڑے پودے ہیں یہ جو بدل کے رکھے ہوئی ہیں یہ سنترے کے ہیں کچھ یہ تھوڑے پودے آئے تھے یہ دیکھیں یہ مسامی ہے ماشاءاللہ یہ کس طرح پوری ہے اس کو یہ پھال لگا ہوا ہے ابھی میں اس کو گملے میں چینج کر دیا دیکھیں ماشاءاللہ یہ ساری ابھی یہ بدل رہے ہیں یہ جیسے ہی سارا بدلیں گے آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ سارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے سے گملے میں یہ دیکھیں پودے ہیں کتنا پھال لگا ہوا اس کو یہ مسامی ہے ساری یہ ادھر سنترہ تھا یہ چیڑے میں نے بدل کے رکھی ہے یہ فروٹر تھا کنوں ہے یہ چیزیں پھر ابھی اس طرح بک کوش ابھی یہ دیکھیں ابھی وہ پڑا بھی ہوا اس میں مٹھا ہے گریٹ نرنجی ہے لیمن ہے یہ بھی پڑے ہوئے جیسے جیسے یہ بھی یہ بدل رہے ہیں سارے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ سارا دن کیا کیا کرتے ہیں جی انشاءاللہ ابھی تھیلہ بڑا تھا ہوا یہ دیکھیں یہ سارا تھوڑا بڑا ہوا جو خالی کیا تھا تھیلہ جو خراب کروک تھا وہ جاڑ کے تو دوبارہ بڑا ابھی اس میں لگا رہے ہیں نیاز بو لیکن نیاز بو سردی میں خراب ہو جاتی ہے تو ابھی اس کی پنیری لگائی تھی تو یہ ماشاءاللہ پنیری ہوگی ہے تیار تو یہ پھر ابھی اس کو تھیلے میں چینج کر رہے ہیں ماشاءاللہ تھیلے میں چینج کرنے شروع کر دیئے ابھی یہ بھی لگائیں گے پھر تلسی بھی لگائیں گے یہ ساری چیزیں ابھی اس کا جنہ سیزن شروع ہو گیا یہ یہ بھی پنیری لگائی تھی تو ابھی یہ جھاڑ جھاڑ کے نا تو یہ لگا رہے ہیں یہ بخارك ہے